علمی لاک کے تمام ناظرین کو میرا سلام ناظرین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دیکھنے میں تو بہت دلچسپ لگتی ہیں لیکن جب تک انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ جائے ہمیں یقین ہی نہیں آتا علمی لاک کے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی مومنٹ شیئر کریں گے جو اگر کیمرہ پر ریکارڈ نہ ہوتے تو شاید آپ کبھی یقین ہی نہ کر پاتے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون مرغی اور کوبرہ کی لڑائی کہا جاتا ہے کہ ہمت انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں تو امپاسیبل کو بھی پاسیبل کیا جا سکتا ہے اگر بات بچوں یا اولاد پر آ جائے تو ماں ہمت کا دوسرا روپ بن جاتی ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ایک لڑکی جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی رو دیتی ہے تو وہی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر معاشرے کے بڑے سے بڑے درندوں سے بھی بھیر جاتی ہے ایسی ہی مثال اس ویڈیو میں ہے جہاں ایک مرغی نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کنگ کوبرہ سے بھی ٹکر لے لی یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ دیکھ کر لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرغی اور بچے آرام سے بیٹھے ہیں اور تب ہی انٹری ہوتی ہے موت کے بادشاہ کنگ کوبرہ کی جو کہ مرغی اور اس کے بچوں پر گھات لگاتا ہے ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی ان میں سے کوئی زندہ بچ پائے لیکن وہاں موجود چوزوں کی ماں اس خطرناک سام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی کنگ کوبرہ نے کئی مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مرغی کی ہمت کے سامنے وہ بھی بے بس ہو گیا اور مرغی اپنے آخری بچے تک کو اس کے چنگل سے نکالنے کے لیے لڑتی رہی اور آخر کار کامیاب ہو گئی اور سامپ کو موں کی کھانی پڑی موسیقی 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 نمبر دو یہ ویڈیو ایشیا ہی سے ہے جس میں دو لڑکیاں گاڑی سے باہر نکلتی ہیں لیکن کسی وجہ سے کنڈکٹرز ان کے ساتھ جگڑنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ایک لڑکی دوسری کو چپ کروانے کی بھی کوشش کرتی ہے تاکہ معاملہ ختم ہو اسی دوران کنڈکٹر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس پر لڑکی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے جیسے ہی وہ ہاتھ آگے کی طرف بڑھاتی ہے کنڈکٹر اس کے ہاتھ کے اشارے سے ہی پیچھے جا کر گرتا ہے اور جیسے جیسے وہ ہاتھ اوپر اٹھاتی ہے وہ آدمی بھی اوپر کی طرف اٹھتا ہے لڑکی کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جس پر وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ چلاتی ہے پاس میں موجود ساری چیزیں نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ویڈیو بلکل ریل ہے اور کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس لڑکی کے اندر ایسی کون سی شکتی تھی نمبر 3 بوبی بلینک یہ ویڈیو ایک کانوکیشن کے دوران وائرل وی جہاں بوبی بلینک کو جب ڈگری ملتی ہے تو وہ اتنا خوش اور ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ دگری پکڑ کر سٹیج کے اوپر ہی بیک سلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اکثر فوٹبالرز بھی کرتے ہیں لیکن اس کی یہ ایفٹ بلکل پریکٹس کے بغیر تھی اور وہ سٹیج کے اوپر ہی دھڑم کر کے گر جاتا ہے اس وقت اس ایونٹ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جو کہ کہہ کہہ لگا کر ہستے رہے بوبی شرمندہ ہو کر نیچے اتر جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوتی ہے کہ اسے سٹیو ہاروے کے شو میں بلائی جاتا ہے اور وہ پوری پریکٹس کر کے آتا ہے اور پھر لائیو شو پر وہ بیک فلپ کر کے بھی دکھاتا ہے نمبر فور اس ویڈیو میں آپ سردی کے موسم میں اس عورت کو دھوپ کا مزا لیتے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نوٹیس کریں تو اس کی چیئر کا پچھلا حصہ نیچے اتر چکا ہے اسی وقت پھر وہ چیئر سے اٹھ کر کوئی چیز لینے کے لیے جاتی ہے اور جب واپس آ کر بیٹھتی ہے تو دھڑم سے نیچے گر جاتی ہے نمبر فائیو یہ ٹیلنٹ شاید ہی آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہو جس میں ایک عورت گاڑی کی دکھی سے اپنا سامان نکالتی ہے اور پھر اپنی ٹانگ اٹھا کر جوپے کی ہیل سے بٹن پریس کر کے اسے بند کر دیتی ہے نمبر سکس اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ریپورٹنگ کر رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی کوڑے کے ڈبے کے اندر کچھ ڈونڈ رہا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈبے کے اندر ہی گر جاتا ہے نمبر سیون یہ ہے آزربائیجان کے مشہور پروفیسر اور آزربائیجان کے ایکس ایم پی جن کا نام ہے حسین بالا جو کہ زوم کے دھو ایک ویڈیو کانفرنس کر رہے تھے لیکن اسی وقت ان کی ینگ سیکریٹری ان کے آفیس میں داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں لینے کیلئے جھکتی ہے حسین بالا فل فور پیچھے کی طرف مڑتے ہیں اور لڑکی کی بیک پر ہاتھ پھیرتے ہیں جس پر لڑکی پہلے مسکراتی ہے اور پھر جب اسے ریالائز ہوتا ہے کہ لائیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو فوراں حیران ہو کر آفیس سے باہر بھاگ جاتی ہے لیکن یہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے اور اتنی وائرل ہوتی ہے کہ اس آدمی کو اس کے تمام اہتوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے نمبر ایٹ اس ویڈیو میں آرمی کے کچھ جوان ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن اچانک پیچھے کھڑے ایک آدمی سے گولی چل جاتی ہے لیکن خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا گولی سیدھی سامنے والے کی کیپ پر لگتی ہے جس سے اس کی ٹوپی نیچے گر جاتی ہے یہ واقعی ایک حیران کر دینے والا منظر تھا ایک ذرا سی بھی گولی آگے پیچھے ہوتی تو سامنے والے کی کھوپڑی اڑ سکتی تھی نمبر نائن اس ویڈیو میں یہ لڑکی بندروں کو کچھ کھلانے اور ان کے ساتھ فوٹو لینے جاتی ہے لیکن بندر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی جان ہی نمبر ٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا گولف کھیل رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ بال کو ہٹ کرتا ہے وہ سیدھی ہوا میں جا کر ایک چیل کو لگتی ہے اور چیل فوراں نیچے گر جاتی ہے ایسا بھی بائچانس ہی ہوتا ہے اور بائچانس ہی یہ چیزیں ریکارڈ ہو پاتی ہیں تو ناسرین اب تک کیلئے اتنا ہی آپ کو کون سی ویڈیو سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی